اسلام علیکم ایم سرمند باری خان اس ویڈیو میں میں آج گائیڈ کروں گا کہ ہم اپنی فائلز یا فولڈر کو کیسے رسٹکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی سیکنڈ یوزر جو ہے یا گیسٹ یوزر ہے وہ ہماری فائلز کو یا فولڈر کو اپن نہ کر سکے یا ایڈیٹ نہ کر سکے یا ڈلیٹ نہ کر سکے تو اس کے لیے ہم نے کرنا کہا ہے کہ سیمپل اس فائل یا فولڈر کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد بوٹم میں پروپرٹیز کی ایک ٹیب آ رہی ہے اس میں جانا ہے اس کے بعد سیکیورٹی کی ٹیب آ رہی ہے اس میں جانا ہے اس کے بعد ایک یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈوانس ٹیب آ رہی اس میں جانا ہے اس کے بعد آپ بوٹم میں دیکھیں گے یہاں پہ آرہی ڈیسیبل انہیریٹنز اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ پوپ اپ ایک اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے یہ دی موو آل انہیریٹیڈ پرمیشنز پروم دس ابجیکٹ یہ آپ نے اس پہ کلک کر دینا اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپلائی پہ کلک کرنے اس کے بعد اوکے پہ کلک کریں گے then اوکے پہ کلک کریں گے اس کے بعد پھر اوکے پہ کلک کریں گے اب لیٹس پوز اس فائل کو میں اوپن کرتا ہوں تو اب دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس آ رہا ہے you don't have permission to open this file see the owner of the file or an administrator to obtain permission اب لیٹس پوز میں اس فائل کو دوبارہ اپنی اسی state میں لانا چاہتا ہوں تو میں اس کے پر رائٹ کلک کروں گا اگین میں properties میں جاؤں گا اس کے بعد security کی tab میں then advance کی tab میں اس کے بعد یہاں پہ جا کے میں enable inheritance کر دوں گا اس کے بعد اپلائی پہ کلک کرنے اوکے پہ کلک کرنے and then again اوکے پہ کلک کرنے اب لیٹس پوز میں اس فائل کو open کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس successfully open ہو گی تو if you like this video then kindly subscribe my youtube channel and press the bell icons for latest updates thank you so much